دوستو میرا نام محمد عویس ہے میں المدنی آٹو سینٹر سے بات کر رہا ہوں ہم نے آپ کو ایک پیغام دینا تھا کہ جب تمام دو سبو سبو بائک کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو صلف لگا لگا کر اس کی بیٹری لو کر لیتے ہیں یا پھر بائک اسٹارٹ ہوتا ہے تو بند ہو جاتا ہے دوبارہ اسٹارٹ نہیں ہوتا تو اس کے لیے آپ کو ایک میسیج ہے کہ جب بائک اسٹارٹ ہو تو اسے اسٹارٹ رہنے دیں دو سے تین منٹ کے لیے جب بائک گرم ہو جائے مکمل طور پر ریس لینا شروع کر دیں تو پھر ہی اس کو آپ سفر کے لیے استعمال کریں کیونکہ اگر آپ گرم نہیں کرتے بائک تو بند ہو جاتی ہے دوبارہ اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بیٹری بھی لو ہو گئی ہے اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے کہ موٹسکل کے ہینڈل کب کس طرح چینج کیے جاتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے اس کا ہینڈل کھولنا ہے پہلے نیچے سے شوکس اس کے نکالے جاتے ہیں ویل کھول کر یہ دیکھیں آج باہر دھوپ نکل آئی ہے تقریباً ایک ہفتے کے بعد یہاں شوپ میں بھی دھوپ آ رہی ہے یہ دیکھیں اس کا ہینڈل اب اوپر سے کھول رہا ہے ہینڈل کے اوپر والا بریکٹ جس میں ہینڈل بار فٹ کی ہوتی ہے وہ مکمل ہی اوپر اٹھا لیا جائے گا اور یہ دیکھیں یہ دوسرے لڑکے نے پکڑ لیا ہے اور وہاں جو ہے اس کا اوپر سے چیک نٹ کو کھول رہا ہے اس کے اوپر ڈبل چیک نٹ ہوتا ہے اور ایک لوگ بھی ہوتا ہے جو دونوں نٹس کو برابر سمت میں لک لگا ہوتا ہے یہ جی دیکھیں باہر نکل آئی ہے بریکٹ یہ ہینڈل کی گولیاں ہیں اور یہ دیکھیں کپ مکمل طور پر زنگا لود ہوا ہے اس کے اندر گولیوں کے کٹس بن جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہینڈل سینٹر میں فنسنا شروع کر دیتا ہے اور یہ ایکسیڈنٹ ہونے کا بھی باس بنتا ہے کیونکہ جب ہینڈل ٹرن کرتے ہیں ہم تو ایسے فیل کرواتا ہے جیسے کچھ چیز سینٹر میں ہی اس کو دوبارہ جکٹ رہی ہے اس وجہ سے اس کے ہینڈل کپ ضرور چینج کروا لینے چاہیے جب اس کنڈیشن پر آ جائیں تو اور یہ دیکھیں کہ اوپر ہم جو ہے بائیک کے اوپر کور ڈال لیتے ہیں تاکہ بائیک کی ٹینک وغیرہ کو سیکریچز نہ آئیں کیونکہ یہ کام جو ہوتا ہے انتہائی نفاست والا ہوتا ہے ہینڈل کپ کھلنے ہوتے ہیں آگے سے فرنٹ سارا کھلتا ہے تو فیول ٹینک کو ظاہری سی بات ہے کہ کوئی نو کی سیکریچ بھی لگ سکتا ہے اور اس کا پارٹس جو ہے وہ کوسٹلی ہوتا ہے اس لیے ان چیزوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اوپر کور ڈالا جاتا ہے اور یہ جیس پولر کی مدد سے ہم فٹ کر رہے ہیں اس پولر کی مدد سے ہی ہینڈل کپ فٹ کروانے چاہیے بعض لوگ پرانے ہینڈل کپ کو نئے ہینڈل کپ کے ساتھ رکھ کر ہتھوڑی کی مدد سے فٹ کرتے ہیں اپنی جگہ پر یہ طریقہ غلط ہے یہ دیکھیں یہ پولر کے ساتھ فٹنگ ہوئے ہیں نیچے سے ہتھوڑی کی مدد سے تھوڑا سا پریس کرنا ہوتا ہے اور باقی چوٹ جو ہے وہ پولر پر ہی لگتی ہے ہتھوڑی کی یہ پولر کے ساتھ مکمل دور پر اپنی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں کپ اس میں سنوپک گریس استعمال کی جا رہی ہے اچھی گریس ہی لگانی چاہیے ہینڈل کپس میں یہ جو ہیں اس کے گولییں ہینڈل کی اور زیادہ تر گولییں جو ہیں جالی کے اندر ہی ڈال کر لگانی چاہیے بعض لوگ اکیلی گولیوں اپن ہی لگاتے ہیں وہ بھی طریقہ خطرناک ہے بعض دفعہ گولییں مکمل طور پر نہیں بیٹھتی ہیں نکل جاتی ہوتی ہیں وہ بھی کسی نہ کسی نقصان کا باس بن سکتی ہیں بعد میں اس لئے کوشش کر کے جالی والے ہی گولییں لگائیں اگر گولییں ویسے لگائیں گے تو نقصان بھی دے سکتی ہیں ڈرائیو کے دوران یہ نیچے والے کپ جو بریکٹ میں فٹ ہوتا ہے اس پر بھی اچھی طرح گریس لگا کر گولییں بٹھا لے گئی ہیں اپنی جگہ پر جالی سمیت ان پر بھی گریس لگ رہی ہے یہ جو ہے یہ دیکھیں اچھی طرح گریس لگانی چاہیے کیونکہ پانی کے ساتھ گریس اکثر جب کم لگائیں گے تو خراب ہو جاتی ہوتی ہیں زیادہ تر جو بائک کی سروس کرواتے ہیں پانی والی اس کی وجہ سے بھی ہینڈل کا جلدی خراب ہو جاتے ہیں اور گاڑی کے ویل بیرنگ بھی جلدی خراب ہوتے ہیں اسی لیے اسے سروس کم کروانا چاہیے یہ دیکھیں یہ فیٹ ہو چکا ہے اوپر والا نٹ لگ رہا ہے نیچے چیک نٹ ٹائٹ ہو گئے ہیں اس کے بعد اس کے شوق فیل کرانا کریں گے اپنی جگہ پر ایک اور ایک اور بات یاد آئی کہ شوق ہوتے ہیں شوق سو کے لئے بھی لگوا چاہیے ہیں سرد موسم میں کیونکہ نمی والی ڈسٹ جو ہیں ان کے شوق فیرادوں پر چم جاتی ہے اس کی وجہ سے شوق سیلیں لیک ہو جاتی ہیں اور شوق سیل جو ہیں اس کی کاؤسٹلی ہوتی ہیں یہ ریکھیں یہ کیسے ہم فٹ کر رہے ہیں ربڑ جو ہے سردیوں کی وجہ سے تھوڑا سا ہارڈ ہوتا ہے اور ٹائٹ ہونا بھی ضروری ہے تاکہ پانی بغیرہ اندر نہ جائیں ان کے ایک شوق کو ربڑ لگ کر فٹ ہو چکا ہے دوسرا لگانا ہے ابھی پلیز جس جس نے ہمارا چینل لائک نہیں کیا ابھی تک وہ ہمارا چینل لائک کریں اور گھر بیٹھے اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں اور دیکھیں کام کیسے ہوتا ہے بائک کا کیونکہ زیادہ تر کسٹومرز ایسے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے کہ اپنے بائک کا کام ہم اپنی نگرانی میں کروائیں اور دیکھیں کیسے یہ ساری فٹنگ ہوتی ہے تو وہ لوگ ہمارا چینل سبسکرائب کریں پلیز لائک شیئر بھی کریں اور گھر بیٹھے ہماری اچھی اچھی ویڈیوز دیکھیں کام ہوتے بائک کی تاکہ انہیں بھی معلومات مل سکے زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں یہ شوق اس کے فٹ ہو چکے ہیں ربر لگا کر یہ دیکھیں ان کے اوپر لاک بھی لگے ہوتے ہیں جو اوپر سے ربر کو ٹائٹ رکھتے ہیں تاکہ اوپر سے بھی پانی اندر ان نہ ہو تاکہ شوق اندر سے خراب نہ ہو شوقوں کے ربر لگ چکے ہیں یہ لازمی لگوانے چاہیے کیونکہ نمی والا موسم ہوتا ہے تو مٹی ساری ان پر جمتی ہے اور شوق سیلیں لیک ہو جاتی ہیں تو شوق سیل کا خرچہ بھی کافی کاؤسلی ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ شاہ کے ربر لگوائیں سردی کے موسم میں لازمی یہ دیکھیں یہ مرگار بھی فٹ ہو رہا ہے بائک کا ہمیں دیجئے اجازت پھر ملیں گے اللہ حافظ اور جس جس نے چینل لائک نہیں کیا سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں تینک یو